چار بچ چکے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبریں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ ہیں فل ان فائنل میں آپ کا سواگت ہے آئیے ذرا پہلی بڑی خبر اس وقت جو ہمارے سامنے امریکی آئل ڈپو پر سب سے بڑا حملہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے اور یہ بہت انفارمیشن ہمارے پاس ہے سبت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر امریکی آئل ڈپو کہاں کہاں ہوں ٹارگیٹ پر ہیں اور کیا اس کے بعد امریکن بیسز بھی ٹارگیٹ پر ہیں سبت بھی ریڈی فور ایٹ ایک اور بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے کسی بھی وقت اسرائیل کے پری ایمٹیف حملے شروع ہونے والے ہیں کسی بھی وقت یہ بہت بڑی خبر ہے دیسری بڑی خبر ہزباللہ سے جنگ کو لے کر امریکہ میں ٹینشن ہے ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے ایران کے خلاف جا کر اور گصے میں پوتن روس کے اندر یوکرین کا گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے راہل یہ والی جو برینڈنگ ہے کورس والی ایک بار ہماری درشکوں کو یہاں پر اوپر دکھائیے گصے میں پوتن ہے دھیان سے دیکھئے میں ایک آپ کو برینڈنگ دکھا رہا ہوں یہ برینڈنگ دیکھئے اور یہاں پر اس جگہ پر دھیان دیجئے یہ جو کورس کا علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو دھیان دیکھئے یہ کورس کا وہ علاقہ ہے جو ایک دم یوکرین کے نزدیک ہے اور جہاں پر لگاتار حملے چل رہے ہیں سیدھ آئیے راہل ہماری جو پہلی برینڈنگ ہے دکھائیے پوتن بھڑک گئے ہیں پہلی بار پوتن کو کسی نے گصے میں دیکھا ہوگا اس وقت کی بڑی کعبار بریکنگ نیوز اسرائیل پر گازہ پر اسرائیل کا آلاؤٹ آپریشن بڑا خطرناک شاٹ ہے بریک کریے ذرا یہ دیکھئے اس کو پھر سے پلے کریے گا بہت خطرناک شاٹ ہے گازہ کے ڈیر البلا میں بھی شر بمباری یہ دیکھئے ذرا حماس کے کنٹرول سینٹر پر حملے کا دعویہ شاٹ دیکھئے فل فریم پر شاٹ دکھائیے یہ جس بیزائل سے حملہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ دیکھئے بہت بڑا حملہ ہے پھر سے پلے کریے اس کو راہل ذرا یہ گازہ میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے راہل میں چاہوں گا یہ بریکنگ اور شاٹ ذرا بگ وال پر دیجئے آج کا سب سے خطرناک شاٹ ہے بلکہ پچھلے دس بندرہ دنوں میں اس سے زیادہ خطرناک شاٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ ذرا گازہ میں حماس کے ویپن سٹوریج پر حملہ ایک اور بڑا اٹیک بڑا اٹیک بڑا شاٹ اسریلی حملے میں توا ہوا حماس کا بارودی بھنڈار کیونکہ کل حماس نے پھر راکٹ سے اٹیک کیا تھا گازہ میں چھ سے زیادہ ویپن سٹوریج پر حملہ ایک ساتھ کیا گیا ہے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے راہول ذرا اور اس کے بعد دونوں شاٹ کو ایک ساتھ میں دکھاؤں گا آپ کو اب ذرا دونوں شاٹ دکھائیے ایک ساتھ یہ دیکھئے ذرا چوبیس گھنٹے میں قریب تیس لوگوں کی مانے جانے کی کمر ہے یہ ہے اور پہلے والے شاٹ کو پھر سے پلے کریے یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمر یہ اس وقت کی بڑی کمر آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ دیکھئے ذرا یہ دونوں شاٹ کیا دکھا رہے ہیں یہ ہے اگر آپ نے سنبار کو حماس چیف بنایا ہے تو یہ ہے گازہ کا بڑا ٹیک یہ اس وقت کی بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا سیدھ آئیے گول بڑی کمر سیدھے بریک کریے ویس بینگ میں اسریلی فورسز کا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کمر حماس کے المسلمہ نے یہ دیکھئے گھر کو کیا تباہ یہ دیکھئے بڑی کمر اسریلی مول پر حملے میں شامل تھا المسلمہ یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں راہل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائی ہے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے بریک کریے یہ دیکھئے آئیے اب ذرا بڑی کمر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو دھیان سے دیکھئے گا پہلے راہل کیمپ فور پر آئیے ہمارے جتے بھی درشک ہیں اس چینل نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے امریکن بیسس پہ اٹیک ہوگا امریکہ کے آئل ڈپو پہ اٹیک ہوگا وہ حملے شروع ہو چکے ہیں میڈلیز کی جنگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس وقت کی بڑی کمر بریکنگ نیوز سیدھ آئیے بڑی کمر دکھائیے راہل سیریا کے ڈیر ازور علاقے میں بیشن لنائی شوٹس کے ساتھ ایمبین سب کے لنائی دولیاں چل رہی ہیں وہاں پا ہر امر اوئل فیلڈ کے پاس بھاری فائرنگ یہ دیکھئے اصد سمرتے دھرم ٹرائبز کا بڑا حملہ ہے امریکہ سمرتے تیزی ایف کے ڈکانوں پر فائرنگ دیر ازور شہر کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اب ٹرائبز کے لنائے کے ایمبین سب کریے گا سر یہ دیکھئے یہ امریکن بیسز ہے جن پر اٹاک ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی کمر فلسلیل پر شوٹ دکھائی رہا ہو یہ دیکھئے یہ بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں امریکہ کے بیسز پر اٹاک شروع ہو چکے ہیں سیریا یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمر یہ دیکھئے ذرا یہ سیریا کی کمر ہے یہ جو وہاں پر ٹرائبز ہیں انہوں نے اٹاک کیا ہے اصد کے بعد پرگر کے بعد